اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین کے اسمائے حسنہ میں سے ایک نام ہے الباطن جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَدُونَكَشَئِ اللہ رب العالمین باطن ہے اور اس کے پیچھے کوئی شئے نہیں اللہ رب العالمین کے باطن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو محیط ہے اور پوشیدہ زمیر سے بھی واقف ہے اللہ رب العالمین بلند ہے عرش پر مستوی ہے آسمان کے اوپر ہے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین انسانوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ان کے پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے ظاہر سے بھی باقبر ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِزُ بِهِ نَفْسُ وَنَحَنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اللہ رب العالمین شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ